بیونڈی شہر میں دیوان شاہ درگاہ کا 360 ارس کا آج 9 دن ہے اور بڑے دھوم دھام سے درگاہ دیوان شاہ پر دیوان شاہ بابا کا ارس منائے جا رہا ہے اس موقع پر آل انڈیا وقت بورٹ کے چیئرمن وسیم راحت علی خان صاحب بھی پہنچے اور انہوں نے یہاں درگاہ دیوان شاہ پر چادر پیش کی ساتھ ہی یہاں موجود ذمہ داران نے جس میں ٹرشٹی بھی موجود تھے ان کا اور ان کے ساتھیوں کا استقبال بھی کیا بہرحال 360 ارس ہے درگاہ دیوان شاہ کا اس موقع پر کئی مہمان آج یہاں پہنچے اور ساتھ ہی وثیم راحت علی خان صاحب نے یہ وعدہ بھی کیا کہ درگاہ میں کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں کوشش بھی کروں گا نمسکار آدھا بھائیے بات کرتے ہیں بیونڈی شہر کے درگاہ دیوان شاہ کے ارس کا آج 9 دن ہے اور یہ 360 ارس ہے اس موقع پر آل انڈیا ورک بورٹ کے چیئرمین وثیم خان صاحب آج یہاں پہنچے اور ان کے ساتھ کئی ان کے مہمان بھی تھے بہرحال آج یہاں پر درگاہ کے ٹرشٹیوں نے ان کا استقبال کیا اور ساتھ ہی دعائیں مانگی گئی اور سرکار اس وقت بھارتین در پارٹی کی ہے اور خود وثیم خان صاحب چیئرمین ہے ورک بورٹ کے تو کچھ باتیں درگاہ کے تعلق سے بھی ان کے سامنے رکھی گئی تاکہ آنے والے دنوں میں یہاں جو کمیاں ہیں وہ بھی پوری کی جا سکے مہندرہ فرس چوئس کار ان بائک انڈیاز نمبر ون سرٹیفائیڈ یوز کار کمدی اب آپ کے اپنے بھی ونڈی میں یہاں ملے گی وائیڈ رینج اوف یوز کار کے ساتھ دو سال تکی وارانٹی روڈ سائز ازیسٹنٹ کیٹ سرٹیفائیڈ کارز 220 بلس چیک پوائنٹس ایزی لون پیپر ورک کے ساتھ اور دسکاونٹ اور سرپرائز گفٹس اپتو 99,000 ڈسکاونٹ امیزنگ ایکچینج آفور ایزی فائننس کیجئے کہاں ملے گی یوز کار میں وارانٹی پلس اتنے سارے گفٹ تو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یا ایکچینج کرنا چاہتے ہیں تو آج آئیے بھگوان اپارٹمنٹ اپوزیٹ شنکر ڈائنگ انجور پاٹا اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبرز پر دنیا بار چلو کیا کہیں گے آج یہاں دیوان شاہ بابا کہ دیکھئے حضرت دیوان شاہ بابا قدوے کوکن کے نام سے صرف مہراش میں نہیں یا صرف ہندوستان میں نہیں ان کی مقبولیت جو ہے پوری دنیا میں ہے اور ان کے تین سو ساٹھوے ارس کے موقع پر مجھے یہاں آنے کا صحبہ کے پرابت ہوا یا میری خوش قسمت ہی کہیے کہ میں یہاں پر اپنے سادھیوں کے ساتھ پہنچا اور آپ یقین جانئے ایسی جگہوں پہ جانا بہت سکون دیتا ہے اور آج ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہو کر ان کے یہاں عقیدت کے فول پیش کیے چادر چڑھائی اور ملک میں امن و امان کی خصوص دعائیں کی اور آج ان کے اس کے موقع پر ایک بار پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہندوستان کو کا درجہ پورے دنیا میں بلند فرما ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما اور سفیزم جو ہے وہ ہمارا کلچر رہا ہے اور سفیزم کو ہمارے ہندوستان کے وزیر آزم نے بھی ہمیشہ سفیزم کی بات کی ہے تو مجھے لگتا ہے ایسی جگہیں ہم سبھی کے لیے ایک پرینہ دائک ہے اور ہم سبھی کو ایسی جگہوں پر آنا چاہیے اور آ کر جہاں سے امن و امان بھائی چارہ علم کی روشنی پھیلی ہے مجھے لگتا ہے ہر ہندوستان نی جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان کو ایسی جگہوں پر آنا چاہیے بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج تین سو ساٹھوہ اوز خودوے کھوکن دیوان شاہ سرکار رحمت ریزوان ملک حسین قادری صاحب کا اوز ہم نے منایا ہے ہمارے ٹرسٹیوں کی طرف سے جتنے بھی ٹرسٹی ہیں خالد بھائی اور سب ہماری ٹیم کی طرف سے لبک کہتے ہوئے All India Workboard Council کے چیئرمین وسیم خان جی جو اجمیر کمیٹی کے بھی ممبر ہیں پورو چیئرمین رہ چکے ہیں انہوں نے آئی انہوں نے ہماری بات سنکر آیا تو ان کا ہم بہت بہت شکریہ دہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بڑی دل کے آدمی ہیں ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور ہر طرف سے مدد کیا کرتے ہیں بہت سے کام انہوں نے انجام دیا ہے دیکھا چاہے تو پوری لسٹ ہے تو ان کی لئے میں ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم خان جی وہ شکسیت ہیں جسے نبھا نہ سکوں ایسا وعدہ نہیں کرتا میں باتیں اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتا ہاں حوصلہ رکھتا ہوں آسمان چھو لینے کا لیکن اپنوں کو گرانے کا ارادہ نہیں کرتا وسیم جی آپ آئے اور اسی طرح آپ آتے رہیے اور آپ آئے سارے ٹرشٹیوں کے طرف سے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں جس میں نوجوان ہے مردویا مردویا منا بھائی ہے نوشاد بھائی ہے سب کی طرف سے خالد بھائی کی خاص طرف سے سارے ٹرشٹیوں کی طرف سے ہم بہت بہت مبارک آپ کو بیش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اب محلاؤں کو ایکٹیوہ سیکھنا ہوا آسان صوفی ٹرینر لائے ہیں نیا پرگام بس پندرہ دن کی ٹریننگ میں ایکٹیوہ چلانا محلائیں سیکھ سکتی ہیں موبائل نمبر یاد رکھیں اور پتہ بھی یاد رکھیں عام پاڑا بھی سب سے پہلے تو میں میری جانب سے اور ہماری جو دیوان پیر حضرت دیوانچہ ٹرسٹ ہے اس کی جانب سے ہمارے وسیم بھائی کو میں مبارک بات پیش کروں گا ارش کی اور میں بس یہی کہوں گا کہ یہ آئے نہیں ہے ایک جملہ اگر آپ توجہ ایک جملہ کہ یہ آئے نہیں ہے یہ ایک قادری ہے غریب نواز چشتی ہے یہ آئے نہیں ہے غریب نواز نے بھیجا گئے بھیجا ہے سرکار غریب نواز نے کہ میرے لادلے کا عرص منایا جا رکھا گئے تم کمیٹی کے ذمہ دار فرد ہو کل براتی بن کے ہم آئے تھے آج دعوت خانے آپ چلے جائے والحمدللہ یہ تشریف لائے گئے ہم ان کا ویلکم کرتے گئے سواگت کرتے گئے اور الحمدللہ ان کی کارکردگی کو کون نہیں جانتا حسن خوبی کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو اپنے تمام چیزوں کو انجام دیتے گئے اور بس میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر آئے گئے پیر حضرت دیوانشاہ ٹرسٹ یہ گئے ایک بڑا قدیم ٹرسٹ ہے الحمدللہ اس کے ایک بڑی وسیط تاریخ رہی گئے ہمارے علی جناب خالد بھائی جو گئے اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جتنی رونکے جو گئے الحمدللہ آج اللہ تبارک وطالہ کا فضل و کرم گئے ایک بہار آئیوئی گئے الحمدللہ تو بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس میں کاندے سے کاندہ ملا کر کے ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور آپ غلید نواز کی بارگاہ میں رہتے ہیں وہاں بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک وطالہ اس آستانے کو سلامت رکھے اس کی رونکوں کو سلامت رکھے اور اللہ تبارک وطالہ یہ جو تشریف لائق ہے تو میں سرکار دیوان کی بارگاہ میں اختتامیہ جملوں کے ساتھ یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک وطالہ ان کے مراتب کو اور بلند فرمارک وطالہ ان کے درجات میں بلندیاں آتا فرمارک وطالہ آئیے ایک چھوٹی سی چھوٹی سی ہماری طرف سے عرضی ہے کہ یہ قدب کوکن کا آستانہ ہے الحمدللہ آپ لوگ کئی جگہ پر کئی مقامات پر خرچ کرتے گئے جیسے کہ ابھی لنگر کھانا وغیرہ بھی بنانا گئے دوسری بھی ذمہ داریاں گئے تو اگر آپ کچھ کوپریٹ کرے تو اللہ تبارک وطالہ آپ کی اس قربانیوں کو اس محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا سرکار دیوان کا صدقہ ان کی جھولی میں ہمیشہ بنا رہے اللہ تبارک وطالہ سلامت رکھے شاد رکھے آباد رکھے ان کو ان کے پریبار کو ان کے ٹیم کو ان کے گھربار کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے میں پہلی بات تو سب کو اُرس مبارک بولنا چاہتا ہوں حضرت درگاہ دیوان شاہ ملک حسین قادری جو آج تین چو ساٹھوہ اُرس ان کا منائے جا رہا ہے میں پورے بھیونڈی کو پوری دنیا کو جہاں تک بھی میری آواز جائے گی ان کو اُرس مبارک بات دینا چاہتا ہوں اُرس کی مبارک بات اور واسیم خان صاحب کو میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے ادھر بہت بہت شکریہ واسیم خان صاحب اور بس یہ دو جملے کے ساتھ میں اپنے اللہمہ احینا ذاترین وابتنا ذاترین واحشنا في زورت الذاترین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ